اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں محمد جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک انتہائی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ اس کو آخر تک ضرور سمات کیجئے یقینی طور پہ آپ دوستوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور ایک انتہائی اہم سبق جو ہے وہ اس واقعے سے حاصل بھی ہوگا دوستو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیطور پہ تشریف لے گئے اور رب العالمین کی بہرگاہ مقدس میں عرض کیا کہ یا الہی آج مجھے آپ کو ایسا امدہ اور بہترین جو آپ کا ارشاد ہے وہ ارشاد فرمائیں تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میری مخلوق پر محبت اور شفقت فرمایا کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ٹھیک ہے جی ہاں بہتر دوستو جب اللہ تبارکو تعالیٰ نے چاہا کہ فرشتوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کا نظارہ انہیں دکھایا جائے تو اللہ تبارکو تعالیٰ نے حضرت مکائل علیہ السلام کو بصورت چڑیا آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا اور بصورت باز حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اب یہ چڑیا اصل میں تو مکائل علیہ السلام تھے یہ اڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ چڑیا آئی اور عرض کرنے لگی اے نبی اللہ اے قلم اللہ اے اللہ کے نبی میں بڑی پریشان ہوں میرے پیچھے باز لگا ہوا ہے وہ مجھے پکڑنا چاہتا ہے مجھے کھانا چاہتا ہے مجھے بچا لیجئے مجھے اپنی پنہا میں لے لیجئے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ان پر شفقت کی اور اسے پنہا میں لے لیا تھوڑی دیر کے بعد باز آ گیا اب وہ باز آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی اے اللہ کے قلیم میں ایک دن سے بوکھا ہوں میرے بوکھ سے برا حال ہے میری چڑیا بھا گئی ہے آپ کے پاس اور آپ نے اسے پنہا دے دی ہے میری چڑیا مجھے واپس کر دیں تاکہ میں اسے کھا کے اپنی شکم کی آگ کو بجھا سکوں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے باز کیا تمہارا اس چڑیا کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ تمہاری پیٹ کی آگ بجھ سکے تو اس باز نے کہا نہیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس شک فرمایا کہ اے باز دیکھو میں پورے کا پورا انسان گوشت کا بنا ہوا ہوں تم جہاں سے چاہو مجھے کھالو گوشت کھالو تو اس باز نے کہا کہ میں تو آپ کے ران کا گوشت کھاؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بہت بہتر تھوڑی دیر کے بعد دوستو وہ باز پھر بولا نہیں نہیں میں آپ کے ران کا گوشت نہیں کھاؤں گا میں تو آپ کے بازوں کا گوشت کھاؤں گا تو تو موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بہت بہتر تم میرے بازوں کا گوشت نوچ لو اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ باز بولا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نہ آپ کی ران کا گوشت کھاؤں گا نہ میں آپ کے بازوں کا گوشت کھاؤں گا بلکہ جو آپ کی یہ خوبصورت آنکھیں ہیں میں تو انہیں کھاؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوستو کہ اے باز ٹھیک ہے بہت بہتر جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ باز بولا کہ اے اللہ کے نبی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کو عزمہ لیا آپ کی شفقت اور محبت کا جو نظارہ اللہ تبارکو تعالی ہمیں دکھانا چاہتے تھے ہم نے وہ دیکھ لیا کہ آپ انسان تو انسان جانوروں پر پرندوں پر کس قدر شفیق ہیں کس قدر مہربان ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ایک چڑیا کو بچانے کے لیے اس قدر آپ نے شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا کہ رب العالمین کی بہرگاہ مقدسہ میں جب ہم نے وہ اتراز کیا تھا جب اللہ قریم نے انسان کی تخلیق کی تھی کہ اے اللہ تو انسان بنا رہا ہے یہ دنیا میں فساد برپا کرے گا یہ دنیا میں خون بہائے گا نہیں نہیں آج ہم نے اللہ کی حکمت کو دیکھ لیا کہ رب العالمین کا یہ انسان کس قدر مہربان کس قدر شفیق ہے کہ ایک چڑیا کو بچانے کے لیے اپنے وجود کو پیش کر دیا دوستو اس واقعے میں انتہائی اہم پوشیدہ سبق ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے اور عمل کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا شفیق اور اتنا مہربان بنا دیں کہ کم از کم جانوروں پر تو مہربانی آپ نہیں کر سکتے تو انسانوں پر تو کریں اپنے رشتہ داروں پر کریں اپنے ہمسائیوں کا خیال کریں دوستو آپ اس واقعے سے کیا نتیجہ آخص کرتے ہیں کیا رائے رکھتے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان